بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی حلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذہیوں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسین یا آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے کام کرنے کے تریخ ایکار پر بہت زیادہ سوالات رکھ رہے ہیں سابق کرکٹازوں کرکٹ پندیتوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیو ایگزیکٹیف آفیسر وسیم خان جس انداز میں کام کرنے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے اب جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا فرس کلاس کرکٹ ٹورنمنٹ ایک نئے انداز میں شروع ہوا ہے اس ٹورنمنٹ کے شروعات پر بھی بہت زیادہ سوالات موجود ہیں مولک کا سب سے بڑا فرس کلاس کرکٹ ٹورنمنٹ قائد اظم ٹرافی چھے ٹیموں کے تجربے کے ساتھ مختلف سینٹرس پر جاری ہے اور اس بار کوکو برا گین کا تجربہ کیا جارہا ہے اس پاکستان کے سب سے بڑے فرس کلاس کرکٹ ٹورنمنٹ میں اس سے پہلے ڈیو گریس کا بال لگتا رہا ہے کائد اظم ٹرافی میں اور کوکو برا بال لگنے کے بعد کائد اظم ٹرافی میں رنس کے امبار لگ رہے ہیں ادھر دوسری طرف لوگ بھی میچوں کو دیکھنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں نہ سہی لیکن اسٹیڈیمز کا رخ ضرور کر رہے ہیں دوسری طرف پاکستان کرکٹ بوٹ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانے سے ہر میچ کے اختتام پر دن کے کھلاریوں کو پریس کانفرنس کے لیے میڈیا کے سامنے لائے جا رہا ہے اور کائد اظم ٹرافی 2019 ابھی شروع ہوا ہے اور پہلا راؤنڈ ابھی ختم ہوا نہیں ہے کہ رنس کے امبار لگنا شروع ہو گئے ہیں کوکو برا گین پر بولرز جو ہیں وہ بے بس دکھائی دے رہے ہیں اور بیٹسمن رنس کے امبار لگا رہے ہیں پاکستان کے لیے کھیلنے والے کئی بیٹسمنوں نے اس سیزن کے پہلے ہی میٹ میں سنچری سکور کی ہے اور اب تک سات سنچری ہیں بن چکی ہیں ٹیسٹ ویکیٹ کی پر عدنان اکمل نے سنچری سکور کی ہے ٹیسٹ ویکیٹ کی پر محمد رضوان نے ڈبل سنچری سکور کی ہے ٹیسٹ اوپنر امام الحق نے سنچری سکور کی ہے یو بیر سپورٹس کمپلیکس کراچی میں پھر اس کے علاوہ ٹیسٹ اوپنر سمی اسلم ڈبل سنچری بنانے میں کامیاب رہے ہیں دو سو انچاس سنس بنائے عابد علی نے جنہوں نے دوبائی میں سنچری سکور کی آسٹیلیا کے خلاف ونڈی ڈیبیو پر ٹیسٹ اوپنر خورم منظور انہوں نے سنچری سکور کی اور اشواق احمد اس سیزن کے ساتھویں سنچری سکور کرنے والے بیٹسمن ہیں ادھر دوسری طرف قائدازم ٹروفی اپنی جگہ لیکن پاکستان پرکٹ ٹیم کے نئے ہیٹ کوچ اور پاکستان پرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کامیٹی کے سربراہ میس باؤل اکھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ فٹنس کے ساتھ ساتھ کھانے کے حوالے سے وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور میس باؤل اکھ نے اس بارے میں کیا کہا پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں جب میں کپتان بھی تھا تو جو سب سے زیادہ جس چیز پہ ہم افرٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں in terms of our routines پرفارمس میں بھی ٹریننگ میں بھی ایک دن ادھر ہوتے ہیں دوسرے دن ادھر ہوتے ہیں ایک دن فیلڈنگ میں آؤٹسٹرنگ ہوتے ہیں دوسرے دن وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر پروفیشنلزم جتنا زیادہ ہوگا in terms of everything ڈسپلن اور پروفیشنلزم دونوں ایک ہی چیز ہے آپ کا کھانا پینہ آپ کی اور آل فٹنس روز کی روٹین پھر آپ جب اندر جاتے ہیں تو سیم انرجی لیول ہو آپ کا ہر روز پروفیشنلزم جتنا ہم زیادہ لے کے آئیں گے اس ٹیم میں کہ ہر روز ایک جیسی ٹیم نیدر ہے اور میرے خیال میں وہ آپ کی جو پریکٹسز ہیں جو روز کی آپ کی روٹینز ہیں جب تک ان کو ایک جیسا آپ نہیں کریں گے وہ مشکل ہے کوشش کروں گا کہ یہ چیز پاکستان ٹیم میں زیادہ سے زیادہ آئے اور ہم بھی آسٹریلیا انگلینڈ اور دوسری ٹیم ہو یا انڈیا جس طریقے جب پروفیشنلزم وہاں پہ آیا ہے اس طرح کا پاکستان میں یہ جناب کذافیس ٹیڈیم لاہور کے مناظر جب چار ستمبر دو آزار انیس کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کوچ چیف سیلیکٹر بننے کے بعد چیف ایگزیکٹیف وسیم خان کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابقے کپتان مزباوالحق صاحب پر اس کانفرنس کر رہے تھے اور خاص طور پر اس بات پر فوکس کر رہے تھے زور دے رہے تھے بات کر رہے تھے کہ فٹنس انتہائی آہمیت کی حامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے روز مرہ کے کھانے کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور پاکستان کرکٹ بورٹ بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ کھراریوں کو ایسا کھانا فراہم کیا جائے جو کہ ان کے فٹنس کے لیے آہمیت کا حامل ہو لیکن دعوے اپنی جگہ سوالات اپنی جگہ باتیں اپنی جگہ اور جب قائد آزم ٹروفی کے میچ کو دیکھنے کے لیے ہم سٹیڈیم میں گئے تو وہاں پر کھلاریوں کو جو فراہم کیا جا رہا ہے یہ مناظر آپ کی سکرین پر اس وقت موجود ہیں یہ کھانا جناب کھلاریوں کو فراہم کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ تیل کی مقدار دیکھ سکتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہنا یہ ہے کہ قائد آزم ٹروفی کے دوران کھلاریوں کو جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ کھانا جناب تیل اس میں بالکل موجود نہیں ہے وہ کھانا جو کھلاریوں کو دیا جا رہا ہے اسے مرغن نہیں کھا جا سکتا اس میں نشاستہ کی بہت زیادہ مقدار شامل نہیں ہے لیکن آپ یہاں پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے دومیسٹک سیزن میں کھلاریوں کو جو کھانا دیا جاتا رہا ہے نئی بات نہیں ہے اور نیا سیزن ہے نیا انداز ہے کام کرنے کا پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کے فرس کلاس دومیسٹک سیزن کا خرچہ ساٹھ کروڑو پہ ہوتا تھا اب اس کو بڑھا کر ایک کروڑو پہ کر دیا گیا ہے لیکن کھلاریوں کو ایک ارب کر دیا گیا ہے محضرت کھانا جو فراہم کیا جا رہا ہے اس دوران وہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانا کھلاریوں کو قائد آزم ٹروفی کے دوران فراہم کیا جا رہا ہے اور اس کھانے کو جس کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورٹ کا کہنا یہ ہے کہ کھلاریوں کے فٹنس کو مدد نظر رکھتے ہیں ان کو مرغن غزائیں بلکل نہیں دی جائیں گی اور ان کو موجودہ دور کے تقاضوں کے حساب سے کھانا دیا جائے گا اس کھانے کو دیکھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ مرغن نہیں ہے کیا اس میں تیل نہیں ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو کیا خیال ہے پہلے ان 20 کھلاریوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں جن کو اس کیمپ کے لیے مدود کیا گیا ہے کئی ایسے کھلاری ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ٹیم پاکستان کے ساتھ کون ہے ایسے کھلاری پہلے ان کھلاریوں پر ایک نگر ڈالے تھے جناب سرفراز احمد ٹیم کے کپتان ہے ویکٹ کیپر ہے بابر آزم نائب کپتان ہے احمد شہزاد کی ٹیم میں واپتی ہو رہی ہے عاصف علی کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ملا لیکن ممکنہ کھلاریوں میں ان کو رکھا گیا ہے عابد علی ورلڈ کپ کے اسکارڈ میں جگہ نہیں بنا سکے تھے ان کو بھی ممکنہ کھلاریوں میں رکھا گیا ہے پھر عثمان خان چنواری ہیں فہیم اشرف کو ورلڈ کپ میں بہت قریب سے باہر کیا گیا تھا فخر زمان فٹنس کے اوپر سوال یہ نشان ہیں لیکن آئے ہیں ٹیم میں حارس سوہل ہیں حسن علی ہیں اس ممکنہ کھلاریوں کے اسکارڈ میں افتخار احمد جو دوہزار سولہ میں اول کے مدان پر انگلینڈ کے خلاف ٹیلز ڈیبیو کیا تھا ان کی واپسی ہوئی ہے ٹیم میں اماز وسیم ہیں وہاں بیاز ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ فلحال فوسکارس پرکٹ کھیلنا نہیں چاہتے امام الحق ہیں اور محمد آمیر اس کے ساتھ محمد اسٹین کو کاریبین لیگ سے بلائے گیا ہے محمد نواز، محمد رضوان، شادہ افخان اور عمر اکمل یہ وہ بیس ممکنہ کھلاری ہیں جن کو ٹیم پاکستان کے کیمپ کے لیے مدو کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ کھلاری جو کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے لیکن اس کیمپ میں مدو کیے گئے ہیں وہ کون کون سے کھلاری ہیں ان پر ایک نگہ ڈال لیتے ہیں جناب احمد شہزاد ہیں، عمر اکمل ہیں، عاصف علی ہیں افتخار احمد ہے، سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہیں لیکن قومی ٹیم کے کیمپ کے لیے ان کو مدو کیا گیا ہے اس کے علاوہ جناب فہیم اشرف ہیں محمد نواز ہیں اور محمد حسین جو ورلڈ کپ کے پندرہ کھلاریوں میں شامل تھے جن کو کیربین لیگ سے بلا کر اس کیمپ کے لیے مدو کیا گیا ہے یہ وہ ساتھ کھلاری ہیں جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہیں البتہ ان کو ممکنہ کیمپ میں بلایا گیا ہے خاص طور پر ذکر کہنے کے جناب یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل کرکٹ میں سینٹری سکور کرنے والے واحد بلے باز احمد شہزاد کی جنہوں نے پاکستان سپر لیگ سیزن پور دوہزار انیس میں اندہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا اور ورلڈ کپ دوہزار انیس کے لیے ان کے اوپر بات کی جا رہی تھی کہ شاید ان کو ٹیم میں رکھا جائے گا احمد شہزاد کے ساتھ ایک اور ہونے ہار باز سلائیت بیٹسپین عمر اکمل کی بھی قومی کیمپ میں واپسی ہوئی ہے اور ان دونوں کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ ناشنل کرکٹ اکیڈمی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ اور ہیٹ کوچ مزباوالحق نے دونوں کھلاریوں کو بلایا ان کے علیدہ سے فٹنس ٹیسٹ لیا اور جب لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھی مزباوالحق تو انہوں نے اپنی گفتگو میں اس بات کا خلاصہ کیا صرف احمد شہزاد عمر اکمل نہیں اور بھی بہت سارے کھلاری ہیں جن کو انہوں نے اس فٹنس ٹیسٹ میں بلایا ان کے فٹنس ٹیسٹ کو جانچا اور یہ کہہ دینا کہ صرف عمر اکمل اور احمد شہزاد پر ان کی خاص نزہ ہے ایسا کہنا ہے مزباوالحق کا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے عدر جناب احمد شہزاد کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی ٹیم پاکستان میں واپسی ہوئی ہے ان کی اگر انٹرناشنل کرکٹ میں پرفارمنس کو ہم ڈسکس کر لیں پاکستان کے لیے کتنے ٹیسٹ کتنے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل کھیلے ہیں تو تیرہ ٹیسٹ اکیاسی ایک روزہ میچ اور ستاون ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل میچ پاکستان کے لیے کھیلے ہیں اور دیکھیں نئی شروعات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں احمد شہزاد آخری پاکستان کا حصہ تھے اور عمر اکمل جو ہیں پاکستان کی جانب سے سولہ ٹیسٹ ایک سو اکیس ونڈے اور بیاسی ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل میچ کھیل چکے ہیں عمر اکمل کو اس سال مارچ میں اور سٹیلے کے خلاف پانچ ایک روزہ میچوں میں موقع دیا گیا تھا ماضی میں سابق کوچ مکی آرثر کے ساتھ تقرار کے بعد عمر اکمل ٹیم سے باہر ہو گئے تھے ان بیس کھلاڑیوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں کئی ایسے کھلاڑی نظر انداز ہوئے ہیں جو سینٹرل کانٹریک کا حصہ ہے لیکن فیلال چونکہ ہم عمر اکمل کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کینیڈا کی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں پاکستان کے فورما کرکٹر منصور اختر کے حوالے سے شکایت کی تھی کہ انہوں نے ان کو فکسنگ کی آفر کی ہے اور حال ہی میں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جو ہیں وہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل کے انٹی کرپشن یونٹ کے افسر آئی تھے اور انہوں نے منصور اختر سے ایک گھنٹہ ملاقات کی اور عمر اکمل کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو عمر اکمل نے شاندار اور جاندار بھلے بازی کی پاکستان سوپر لیگ سیزن فور 2019 میں کوئٹا گلیڈیئیٹر کے لیے اور دوسری طرف شاندار جاندار بھلے بازی مسٹر پروفیسر نے بھی کی تھی ورلڈ کپ 2019 کے دوران بابر آزم اور امام الحق کے بعد پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنظر آنے والے وہ نمبر تین بیٹمن رہے تھے ورلڈ کپ 2019 میں لیکن اگر محمد حفیظ کی ہم بات کرتے ہیں خاص طور پر ٹرینڈ بریڈ نوٹنگم میں ویسٹ انڈیز کی خلاف جہاں پاکستان ٹیم ہار گئی تھی اسی میدان پر جب پاکستان ورلڈ چیمپئن انگلنڈ کی خلاف میدان میں اترا تو حفیظ نے کمال بھلے بازی کی تھی شویر ملک نے تو ٹیسٹ کے بعد ونڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے محمد حفیظ نے صرف ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے لیے وہ دستیاب ہیں البتہ ان کو مضبع الہت نے پہلی بار جو ٹیم منتخب کی ہے اس میں موقع دیا نہیں ہے لیکن محمد حفیظ کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ کیا ان کا کریئر ختم ہو گیا شاید نہیں کیاربین لیگ کھیل رہے ہیں انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں اپنی پرفارمنس دکھانے کے بعد محمد حفیظ اور ان کو بلایا نہیں گیا ہے جناب سینٹرل کانٹریکٹ میں رکھا نہیں گیا ہے اور آٹھ میچوں میں اکتیس آشاریہ چھے کی عصصت سے انہوں نے دو سو تیرے پن رضے سکور کیے تھے ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں اور انگلینڈ کے خلاف میچ کے بہترین کھلاری کا ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا تھا ان کو نہ کیمپ میں بلایا گیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں رکھا گیا ہے لیکن مضباؤ لکھی اچھے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں تو ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتاب بند ہو گئی ہے یہاں پر ایک چھوٹے سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس لوٹیں گے تو کچھ اور بات کریں پاکستان ہاکی کے معاملات پر اگر ہم بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اولمپک دو ہزار بیس کا کالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے سے پہلے ہی پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس وقت مشکل صورتحال سے دو چار ہے سینئر کھلاڑی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی آواز پر لب بیک کہنے کے لئے تیار نہیں ہے دوسری طرف پاکستان ہاکی فیڈریشن کی جو نئی منیجمنٹ ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ متنازہ بنتے جا رہی ہے پاکستان کے سابق اولمپینز چیف سیلیکٹر منظور جونئر پر تنقید کر رہے ہیں دوسری طرف اولمپین خواجہ جونئر جو پاکستان ہاکی ٹیم کے ہاتھ کوچ اور پاکستان ہاکی ٹیم کے منجر ہیں ان کے حوالے سے سینئر کھلاڑی ریسپونڈ کرنے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں ہیں اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ کام کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہو رہے اور اس میں اب ایک نیا اضافہ ہوا ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے فارما کیپٹن اولمپین گولکیپر سلمان اکبر جن کو آپ ہمارے اس پروگرام میں وقتاً فوقتاً ہاکی پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں سلمان اکبر جو ہیں وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ہالنڈ چلیں گے اور سلمان اکبر کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ سلمان اکبر جو پاکستان کے لئے اولمپیک ورلڈ کپ چیمپینس ٹروفی جیسے بڑے ایونڈ کے لئے ہیں انہوں نے بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی آواز پر لبیک کہنے سے انکار کیا ہے وہ وجہ کیا ہے سلمان اکبر سے جانتے ہیں جو کس وقت ایمسٹرڈن سے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان خوش آمدید کہوں گا شو میں آپ کو اور کہانی کیا ہے سنا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو سیکیٹری اولمپین آسف باجوا صاحب انہوں نے آپ کو فون کیا انہوں نے کہا کہ آئیے اور پاکستان ہاکی کے ساتھ کام کریں لیکن آپ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں جی آئے بھائی بلکل میرے پھر آپ نے کیا تھا آسف باجوا نے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آکے جوائن کریں اور گول کیپرز کو ٹریننگ کروائیں تو میری وجہ جو نا کہنے کی ہے سب سے پہلے تو آپ میرے خیال میں جو ایک پروفیشنلزم وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کو بھی فون کر کے اور آپ یہ کہہ دیں کہ آپ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کریں میری یہاں پہ کمیٹمنٹس ہیں میں یہاں پہ اپنی ایک اکایدمی رن کر رہا ہوں اور میں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹس کیا ہے تو میں ایسے ہی چھوڑ کے سارا کچھ پاکستان واپس نہیں آ سکتا اور اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے کنٹری کو کوئی پی بیک نہیں کرنا جاتا لیکن اگر ایک پرپر طریقے سے ایک آم ہوتا اگر ان کے پاس کوئی پلان ہوتا اور یہ کچھ کافی پہلے سے یہ چیزیں اگر میریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی میں بھی اپنی پوری کوشش کرتا کہ میں کوئی سپیس نکالتا اور آ کے اپنے کنٹری کو سرپ پی کرتا تو سلمان پاکستان واپس کی فرڈریشن ہے تو آسٹیلیا سے اولمپین فارمہ کیپٹلن وسیم احمد کو بھی بلایا وہ آئے ان کو کوچ بنایا کوچنگ سٹاف میں شامل کیا کیمپ لگا اور پھر وہ رخصت پر چلے گا ہے سنا آسٹیلیا میں ان کا معاہدہ ہے لیگ کھیلنے کے حوالے سے ان کی سیٹیزنشپ کے حوالے سے بھی جو کاغذات ہیں وہ اس وقت پروسس میں ہیں تو یہ ایک اور کیس اب سامنے آیا ہے کہ پاکستان واپس کی فرڈریشن جو ہے بغیر ہونورک کے ان اولمپینس کو جو کہ ملک میں موجود نہیں ہیں جن کی ملک سے باہر کمیٹمنٹ ہے اس کو دیکھے بغیر جو ہے بس ہتیلی پر سرسو جمانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ہی ہے بلکل یہ بھئی جو وسیم کا معاملہ ہے وہ ایک ان کا پرسنل جو بھی ہے میں اس میں نہیں جانا جاتا لیکن میرے خیال میں جتنا میں وسیم کو جانتا ہوں وہ ایک پروفیشنل ہے اور آسٹریلیا میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو ڈیپنیٹلی جب بھی ان کو پوائنٹ کیا ہوگا تو وسیم نے اس تیز کو ڈسکس کیا ہوگا کہ میں نے اس پیریٹ میں جانا ہے واپس کیونکہ وہاں پہ بھی اس کی بھی کمیٹمنٹ ہے اور وہ ہم ایسے نہیں کسی بھی کمیٹمنٹ کو ختم کر سکتے کہ سیڈنلی ہمارے کنٹرین ہمیں واپس بلا لیا تو ہم چلے جائیں گے یہ صرف کوچنگ کے لیے نہیں ہے یہ جو آپ کے پلیئرز چینے پلیئرز جن سے یہ رابطے سننے کو مل رہے ہیں کہ جن سے یہ رابطے کہہ رہے ہیں جیسے امران بٹ ہے ارفان ہے انگلین میں راششد رضوان آلین میں ان سے کانٹیکٹ دھو رہے ہیں تو یہ مجھے یہ بار نہیں سمجھاتی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا پروسپریشنل ایٹیچوڈ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کلیئر کو کال کریں گے فون اٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ پاکستان آ کے دوبارہ سے ٹیم کو جوائن کریں ایسے چیزیں نہیں ہوتی ہوتی ہیں یہ چیزیں انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میں سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آکیپرڈیشن کے آفیس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پروسپریشنیزم لانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ اولمپیان گول کی پر سلمان اکبر صاحب ہولینڈ سے موجود تھے اور پاکستان ہاکی میں کہہ رہے ہیں فیلحال واپس نہیں آسکتا پروسپریشنل انداز میں اگر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے عرباب اختیار رابطہ کریں گے تو پھر وہ ضرور سو سکتے ہیں یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا آپ ٹویٹر پر مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پر جس کو ڈاٹ جیو نیوز اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں سکور آٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان مکھیل اور کلالی ترقی کرتے رہے ہیں سید یا عیسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ آزمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے